آج ہم آپ کو ایسا دل دہا دینے والا واقعہ بتائیں گے ایرانی کونسلٹ آقا سادق گنجی کو قتل کر دی اور اس پر آج لوشنک ڈالنے کے لیے ہمارے سٹوڈی میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ ریاض بسرا کس بلا کا نام تھا امریکنے ناظرین مرزا رمضان بیگ نیوز ویوز کے ساتھ حاضر ایک خدمت ہے آج ہم آپ کو ایسا دل دہا دینے والا واقعہ بتائیں گے کہ لشکر جنگوی کے جو سربراہ تھے ریاض بسرا جنہوں نے دو سو معصوم شہریوں کو قتل کر دیا کہا جاتا ہے کہ ریاض بسرا اس وقت اس نے اسکریونگ جوائنگ کیا جب سپا صحابہ میں اس نے شمولیت حاصل کی اور ایرانی کونسلٹ آقا سادق گنجی کو قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا یہ تھا دہشت گردی کا آگاز اس پر آج لوشنک ڈالنے کے لیے ہمارے سٹوڈی میں موجود ہیں مرزا نصیر بیگ قالب نویس ہیں سینئر انکر پرسن بھی ہیں ان سے بات کریں گے کہ ریاض بسرا کس بلا کا نام تھا اور مذہبی جو دہشت گردی کو کس طرح پھیلارا تھا اس حوالے سے ان سے آج بات کریں گے اچھا سر یہ بتا دیں کہ ریاض بسرا ایک دہشت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا اور دو سو سے زائد معصوم شہریوں کو قتل کر دیا کیسے ریاض بسرا بنا اور کس طرح اس نے شمولیت حاصل کی ریاض بسرا سرکوتا کا ایک مرحی جو ہے چکھنڈی وارا وہاں پہ جو امام مسجد تھے وہاں کا مقامی غلام حومت ان کے گھر پہدا ہوا اس نے اپنی جو اقتدائی تعلیم تھی دینی تعلیم اس نے اثر کی پہلے سرکوتا سے پھر لاہور سے اس نے اپنی دینی تعلیم اثر کی اس کے بعد یہ نائنٹین ایٹی فائیو میں جی نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ شامل ہو گیا اس میں سپائے صحابہ سپائے صحابہ جو تنظیم ہے اس میں شامل ہو گیا تو اس کے بعد یہ نائنٹین ایٹی ایک میں سپائے صحابہ کا مرکزی سیکٹی اطلاعات مقرر ہو گیا اور لاہور آ گیا راہور میں پچھرا کے علاقے میں کہ ایک قرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگا ان دنوں الیکشن کا دور تھا تو اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا میاں نواز شریف کے مقابلے میں اگر یہ ہار گیا لیکن اس لی یہ ایک حقیقت ہے کہ نو ہزار بوٹ حاصل کیے تھے الیکشن میں جب یہ الیکشن ہار گیا تو اس کے پاس کوئی بڑا کوئی کام تو تھا کوئی نہیں تو ان دنوں ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کس کی شروعات تھی ابھی شروعات تھی اس وقت تک یہ ابھی جنائی میں منابس نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا ٹھیک ہو گیا تو ان دنوں آقا صادق گھنی جو کونسلیر تھے ایران کے لاہور میں جو پاکستان میں جو کونسلیر تھے جی ان کے ریڈائرمنٹ ہو گئی تو ان کے لیے ایک الودائی جو تقریب تھی تو آرینج کی یہ ایک انٹرنیشنل ہوتل جو ختم ہو گیا ہے مار روڈ پہ ہوتا تھا انٹرنیشنل ہوتل وہاں پہ اندودائی تقریب ہوئی ٹھیک ہو گیا تو آگا صادق گھنی اس تقریب کے بیمانے گزوزی تھے تقریب جب ختم ہو گئی اور وہ جو ہوتل کا حال تھا تو اسے باہر نکلے تو یہ جو تھا پریاز بسرا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوزیشنیں اپنے لی ہوئی تھے پہلے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا پہلے پلان کیا تھا پر جانے وہاں پہ یہ ایسر کرتے رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ فیرنگ کر کے آگا صادق گھنجی کو خلاق کر دیا ٹھیک ہو گئے وہاں پہ افراد تفریح مچ گئی کیونکہ آگا صادق گھنجی وہ دہور کی شہریوں میں بڑے پاپولر تھے پاپولر تھے اسے بالادار ہو گئے کہ کس طرقے کا ہے کس طرقے کا نہیں ہے وہاں پہ رکیہ میں بڑے پاپولر تھے کیونکہ انتہائی نکیس اور امن پسند قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے پاکستان اور ایران کے اطارقات بیٹر بنانے میں بڑا رول ادا کیا تھا ٹھیک ہو گیا کہ مفرور ہو گیا ریاض بسرا پولیس نے جب لیڑ گیا پچھرا میں اس کے گھر تھے تو مہا تعلی لگے ہوئے تھے مالک مکان سے پتا جارا کہ وہ تو پہلے ایک دو دن پہلے ہی مسئل گھر خاری کر کے جا چکا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ پوری پلننگ نہیں ہو گئی تو یہ تھا دو سال مفرور رہا دو سال کے بعد اس کی گھر تھانی ہو گئی پولیس نے اس کو گھر تھانی کیسے کہ لے یہ بتا دیں جو افغان جنگ میں شمولیت کے لیے افغان افتان بھی یہ دیا تھا وہ کیوں ہوں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اس کے بعد کا ہے کہ یہ مفرور ہو گیا تو دو سال کے بعد اس کو رہو پولیس نے گھر تھانی کر دیا اس کے اثار کی قیمت پچاس لاکر پر مقارنگی گئی اس کی گھر تھانی کے لیے زندہ جمعزہ حاضر نے جو کی گھر تھانی کر دیا اس کو گھر تھانی کر دیا اس کو پچاس لاکر پر اینام ملے گا اچھا جب یہ گھر تھانی کر دیا تو ایک روز اس کو جیل سے اینٹی ٹیلسٹ کورٹ میں پیش کرنے کے لیے لیا گیا کون دنوں اینٹی ٹیلسٹ کورٹ یہ جیتیوں کے سامنے جو سٹیٹ بین کی پرانی بیڑنگ ہے جو اس کے آج گال ادازی تو وہاں ہے تھا بالکل ٹیگ ہو گیا تو وہاں اس کو پیش کرنا تھا جب اس کو وہاں لے کے آگئے تو اس کے فرار ہونے کے لیے بھی پوری پلاننگ کی گئی تھی پہلے یہ اس کے ساتھ جو نے پلاننگ کی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا گیا تھا کہ پلاننگ اس طرح کی ہے چنانچہ جب یہ وہاں کورٹ میں گیا تو اس نے بہانہ کیا کہ میں نے پشاپ کرنا ہے تو پشاپ کرنے کے بہانے یہ باتھ روم میں گیا تو باتھ روم میں پہلے ہی ایک جگہ پر پسٹل چھپا کر رکھ دیا گیا تھا اس کو پتلا تھا جب یہ اندر گیا اس نے وہاں سے پسٹل مکھا گیا تو مرزا صاحب یہ بھی تو پلاننگ تھا نا پہلے ہی کہ وہاں پہ باتھ روم میں جو پسٹل چھپائے گئے ان کے ساتھ ہی نہیں پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو فراری تھی وہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ تھی وہاں پلانٹ کیا گیا تھا وہاں تھا تو وہاں سے جب یہ پسٹل لے کے باہر نکلا تو باہر نکل گئی اس نے سائرنگ کر دی جب سائرنگ کی تو ایک کفرہ تبری مچ گئی تو پلیس والے جنہوں نے اس کو جن کی تحمیر میں تھا وہ بھی قبرہ آگئے جاتی گھڑی چھڑا گئے وہاں سے بھاگا آگئے کہا جاتا ہے کہ اکول پلیس والوں کو بھی اس نے مار دیئے تھے وہ مر کے تھے یا زخمی ہوئے تھے لیکن اس نے سائرنگ کی تھی انتے آپ نے آپ کو چھڑانے کی لئے تو باہر اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے ساتھیوں کے اس کو پہچان تھی وہ موٹر سائکل پہ سے باہ کر موٹر سائکل پہ اپنے ایک ساتھی کے موٹر سائکل پہ پیچھے کٹھا وہ بھگا گے لے گیا اس کو اب جب پہ بولیس اسمبلی اس وقت تک یہ تو کہیں تک کہیں جا چکا تھا تو اب یہ مقرور ہو گیا اس مقروری کے دوران اس نے دیکھا کہ آپ یہاں ملک میں ٹھائرنا میرے لئے مناسب نہیں ہے پکڑا جاؤں گا تو پلیس مجھے مار دے چنانچہ یہ ان دنوں میں جنگ کی شروع ہی تھی نہیں نہیں تو یہ پھر افغان باگ گیا افغانستان چلا گیا کیونکہ اس کو پناہ کی ضرورت تھی چھپڑے کی ضرورت تھی کرتاری سے بچنے کے لئے جب یہ افغانستان میں گیا تو بہائیس نے جنگ میں اکسا دیا آپ کو پتہ ہیا کہ ان جسانت دینی ملیسوں پہ ہی تاربہ اور دیچلز وکارہ زیادہ تار وہاں پہ گئے تھے تو جب یہ وہاں پہ چلا گیا تو اس کو اپنی ٹانگ میں اور پاؤں پہ گولی لگی تھی اور اسی وجہ سے بعد میں پھر یہ لگڑا آگے چاہتا تھا وہ گولی لگنے سے اگرچہ گولی اتنی محلک نہیں تھی بچ گیا تھا کیونکہ ٹانگ پہ گولی لگی تھی لیکن اس کی ٹانگ جو تھی اس کی وجہ سے یہ لگڑا آگی چاہتا تھا پھر جب افغان جانگ ختم ہو گئی تو یہ واپس آگیا چھیک ہو گیا اس کے بعد اس نے مجیلیے بتائیں کہ ریاض بسرا نے ایک مترو میسی زلہ میں ہائیتا یہی آپ بتائیں جنگوں آپ کو اور جب یہ واپس آگیا تو اس کو پہلے ایک مورڈر پر ہی ایک جو خوویہ ادارہ تھا انہوں نے پکڑ لیا تھا مورڈر پر ہی انہوں نے اس کی کبھی چند ماہ کے لیے تفتیج کی گال بند ہو دی ہیں مہینے کے لیے لیکن اس خوویہ ادارے نے دیکھا کہ یہ ان کے کام کا منداری یا ان سے مطلب کا جلائن نہیں ہے اسی چلانچہ انہوں نے اس کو سی ای ڈی کے حوالے کر دیا سی ای ڈی باتوں نے کہ جب اس کی تفتیج کی تو وہ اس اندیجے پر پہنچے گئے اس کے لیے مطلبہ درج ہونا چاہیے اور اس کو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا تو یہ چلتا چلاتا یہ بیاری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ٹھیک ہے اس پی میل سی تھی حبیب احمد کمان ان کے حوالے کیا گیا جب ان کے حوالے کیا گیا تو ان دنوں پر یہ فیضر ہو گیا کہ اس سے اب چھڑکارہ پارے نہیں بیتر ہے لیکن پولیس نے جو واقع بنیا وہ یہ تھا بیاری کا ایک گاؤں ہے لالیپر بستی چگھ کوٹ وہاں پہ رہتے دے چودری فدا حزین سابق صدر تحریک جاوریاز جلا بیاری رائی ہوگی یہ ریاض بس رہا پر ساتھیوں کے ساتھ نائنٹین نائنٹی سیکس اور نائنٹی سیون میں وہاں پہ جو مخارب پہ ان کا فرقہ تھا ان کی مجیسوں پہ حملے کرتے رہے دے جس پہ تک کی پہلا پرکسی میڈی پتی وان افراد مارے گئے تھے اور درجن و زخمی ہوئے تھے تو اصلاح نے مارنے کے لیے تو یہ جاتے رہے ہیں چوہر جی فدا حزین کو لیکن وہ دونوں موقع میں بچ گیا تو آپ پولیس نے یہ بنایا واقعہ جو پولیس کہتی ہے کہ جی ہمیں اطلاع ملی چوہر جی فدا حزین نے وان فائل پہ کال کی کہ میرے گھر تے درشت کردو نے حملہ کر دی گا ہے ٹھیک ہے تو چنانچہ جو ایسے چوہر جو بیترو تھا پولیس پیچنلس گاؤں کو لگتا ہے کھانا بیترو تو وہاں کا ایسے چوہر کہتا ہے کہ میں اس وقت گھشتے تھا تو میں اپنی گھشتی جو پارڈی تھی پولیس کی اس کو لے کے وہاں کہ گاؤں دن بہن جا اوپر سے جو ملکان میں سپیشل سکار تھا ایسے کاموں کے لیے وہاں سے کبھی پولیس جو تھی اور سی آئی ٹی کے لوگ وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے اور جو جویل شاہ صاحب تھے ان دنوں ہیں تھے تو وہ بھی اسائی بات وہ بھی کہتے ہیں کہ میں پولیس دی نفذی لے کے پہنچ گیا اب وہاں پہ سینئر نفسروں میں اس وی جویل شاہ وہاں پہ تھے ڈی ایس بی حبیب احمد کھومن تھے ایک انسپیکٹر ہیں اسرچو تھے ان دنوں کچھ سرکر میں کسی دھانی میں سلین گھا دی وہ پہ تھے اور ایک یہ جو محمد سعید ہے ایسے جو سانہ میترو یہ تھا اور سی آئی ٹی کے لوگ تھے اور کافی پولیس تھی وہاں پہ اس کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہنچ کے ایک فائرنگ ہو رہی تھی ایک طرف لوگ تھے پبلک تھی وہاں کی ایک طرف یہ دہشت کرتے تو فائرنگ سے ہم نے اندازہ کر دیا کہ دہشت کا دونی تعداد جہر و چار ہیں تو ہم نے بلند آواز میں وارننگ دی دہشت کر دوکر تو وہ دھیار ٹھینک دے ہم پولیس والے آگئے ہیں وہ دھیار ٹھینک دے وگر نہ مار بھی جائیں گے لیکن ہم نے فائرنگ باندھ نہیں کی پھلکے فائرنگ جاری رکھی جس پاس پولیس لینڈی ہے اندازہ دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں یہ چار بندے جو تھے ریاض بزرہ ایک اس کا ساتھی تھا جس کا نام تھا شپیر حمزہ جو ڈی ایس پی تارک کمبھو کے قتل میں لاہور میں ملابستا اور دو اور ساتھی ہے یہ مارے گئے تو مقابلہ ختم ہو گیا اور ریاض بزرہ اس طریقے سے آپ نے انجام کو پہلے ہیں اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ دو سو سے زائد اس نے محسوس شہریوں کو قتل کیا تو آپ بتا رہے جیسے یہ باغ گیا تھا پکرا نہیں گیا تھا دلتوں فراد کو قتل کرنے کے بعد اور پچاس لاکھ اس کے سر کی قیمت بھی بگڑ گئی تھی نہیں تو بڑی لیٹ بھی پکرا گیا دو سو فراد کو نہیں دو بات یہ ہے نا کہ آپ کو بتایا ہے کہ بیچ میں یہ افغانستان بھاگ گیا تھا وہاں کی جنگ محسوس لینے کے لیے اب جی طرح سے یہ افغانستان میں رہا ہے کوئی ان چار ساتھ اب کولیس جو پکڑنے کے لیے افغانستان میں تو نہیں جانی تھی تو اس طرح کیسے کیا پچ گیا اور دوسرے ہم نے اپنی تنظیم تھی وہ بڑی منظم طریقے سے تشکیر دی ہوئی تھی اور اس کی تنظیم جو دوتر دے وہ تقریبا ہر صوبے میں تھے اور جس میں بڑے بڑے بہاست اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی شامل تھے جس وجہ سے اگر یہ ایک بانداد کرتا ہے یا راہز میں یا لاہور میں اور اس کے بعد وہ فرار ہو کے اگر کوئیکہ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ خوصدار سلے میں کسی دور افتادہ گاؤں میں چلا جاتا ہے تو وہاں تو لوگ نہیں بچانتے ہوں گے یہ کون ہے کون نہیں وہاں تو جب نمازیں پڑھتا ہوگا اچھی باتیں کرتا ہے تو یہ کہیں کہ یہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس کی کچار بھی نہیں دی تو اس وجہ سے یہ بچتا رہا ہے گرتاری سے اچھا تو یہ بتائیں کہ ریاض بس رہا ہے والدین اس کی جو اپنی فیملی بیوی بچے وہ کہاں میں ہے شادی شدہ تھا یہ شادی شدہ ضرور تھا لیکن جب یہ آقا سادق گنجی کو قدر گنجی کو بہترار ہوا ہے تو بیوی بچوں کو پہلے ہی آپ کو بتائیا نہیں کہ اپنے گھر سے کئی چھوڑایا تھا اس کے بعد سے آج تک اس کے بیوی بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں ہے جہاں تک اس کے بادین یا بھائیوں بھائیوں کا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کئی سالوں سے کوئی نہیں ملا نہ ہمارے پاس کبھی آیا ہے وہ اپنے دیوی بچوں کو کہاں رکھتا تھا کہاں جاتا راتا تھا ہمیں اس بارے میں کچھ پتا دے اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں سکے ان کو بھی آپنا سراغ نہیں دیتے تو اس وجہ سے کہہ کریں ان کا ایک چکانہ بھی نہیں ہوتا میں نے تو بتایا کہ کبھی یہ کوئٹا کبھی کراچی کبھی پشاوت جو اپنے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے ایک جگہ پہ رہیں گے تو پکڑے جائیں گے کبھی نہ کبھی اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر یہ تیلی پھولے گا راپتہ بھی نہیں رہیں گے تب ہی پکڑے جائیں گے چاہوں کو ملے بھی جائیں گے تب ہی پکڑے جائیں گے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ریاض بسرا ہے اس کے جو بسرا کوئی چند ساتھی ہیں تو یہ جو بیانی صاحب قبرستان کی یہ جو مسجد ہے اس میں بھی رہتے رہے ہیں لیکن جب رہتے رہے ہیں لوگ تو یہ ہی سمجھتے ہیں کیونکہ مذہبی قسم کے لوگ شاید کوئی تنظیم کے لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ کی نماز پارے گئے لوگ ہیں جسا سے کسی مسجد میں جاگے بیٹھ جائیں اور آپ نے آپ کو تبلیغی شو کر لیں تو ظاہر کسی کو کیا پتا ہے کیونکہ اس پر تو یہ تبلیغ کریں گے نمازیں پڑھیں گے اچھی باتیں کریں گے تو آپ ایک عام آدمی جو ہے ان کی دیشن کی وجہ سے کوئی ایسے لوگوں کی پکبلی بھی نہیں کرتا بہت اچھی بات کی ہے مرزا نسیل بیگ ساتھ ہمارے ساتھ سینئی رینکر پرسن موجود جو انہوں نے تفصیلی ریاض بسرا کے حوالے سے روشنی ڈالیا اور اس وقت کے پولیس اسلام جنہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد مقابلے میں اس کو پار کر دیا اور دو سو محصوم شہریوں جو قتل کیا تھا ان کا بدلہ بھی نہیں لیا آج کا ٹوپک آپ کو یقیناً ہمارا پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میرے پان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ